بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شملہ میرچ ہے یہ میں نے لمبے لبے کترے گاٹ لیا ہے دائی سو گرام مٹر ہے یہ پانچ انڈے ہیں یہ چھے لیمن کا جوس ہے یہ ہاف سے زیادہ کوکنگ اویل ہے چار ٹیبل سپون کے قریب یادرک لسن کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون نمک ہے دو ٹیبل سپون یہ کانی میرچ کا پونڈر ہے یہ چیزیں چاوڑوں کے حساب سے جس طرح چاوڑ زیادہ ہے جس طرح چیزیں بھی زیادہ ہیں آپ نے اپنے حساب سے چاولوں کے حساب سے اپنے چیزیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ پانچوں انڈے توڑیں گے ایک بول میں پانچوں انڈے میں نے توڑ لئی ہیں اب اس میں یہ حضی ڈالیں گے میں یہ دکھانا بول گئی تھی ہاف ٹی سپیون تھوڑی اسی کالی میز کا پوڈر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اب اس کو مکس کریں گے پانچوں نے چولے پہ جڑا لیا اب اس میں یہ کوکنگ اویل ڈالیں گے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر انڈے ڈالیں گے یہ سارے پین میں آپ نے پلا لینا ہے پھر آپ نے یہ انڈے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح اس کو چھوڑا چھوٹا کر لینا ہے یہ چھوٹ چھوٹے پیس ہو گئے ہیں آپ اسے اتارتے ہیں یہ کڑائی میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے اس میں کوکنگ اویل ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے اس کو گرم ہونے دیں گے ایک دور ہو چکا ہے آپ اس میں یہ چکن ڈالیں گے اس کو پہر میں سٹائے کریں گے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا کالی میچ کا پھوڑا ڈالیں گے چکن میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تاکہ یہ پھیکی نہ لگے اس کو بکس کریں گے یہ دیکھیں مرگ یہ فرائی ہو چکی ہے دو تین منٹ میں آپ اسے نکالتے ہیں میں نے نکال لی تھی پھڑا ہی سے آپ اس میں یہ مرگ مٹر ڈال دی ہیں یہ دو تین منٹ اس کو سوٹے کریں گے پھر دوسری چیزیں ڈالیں گے سوٹے ہو چکے ہیں آپ اس میں یہ گاجہ ڈالیں گے اس کو دو منٹ سوٹے کریں گے آپ نے زیادہ کوک نہیں کرنا پھرائی ڈال میں زیادہ کوک چیزیں اچھی نہیں لگتی اب اس میں یہ سملا میچ ڈالیں گے اس کو دو منٹ سوٹے کریں گے اس سملا میچ بھی سوٹے ہو چکی ہے اب اس میں یہ مرگ ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے یہ کالی میچ کا پھڑا ڈالیں گے یہ نمک ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اب اس کو تین منٹ دار کر پکائیں گے مرگی گال گئی ہے اب ہم اسے اتارتے ہیں یہ دیکھیں پیل میں نے چھلے پی چڑھا لیا تھا اس میں آل ڈال دیا ہے اب ہم تڑکا لگائیں گے تڑکا بعد میں لگائیں تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس میں یہ لسن ادھرک ڈال رہی ہوں اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے آپ نے ایک دو منٹ میں ہو جائے گا ہلکا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اسے اتارتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم یہ ہر چیز جو ہیں چاولوں میں ڈالیں گے یہ انڈی ڈالیں گے یہ لیمون جوز ڈالیں گے یہ لیمون جوز ڈالیں گے یہ تڑکا ڈالیں گے لسن ادھرکا اب ہم مکس کریں گے یہ تیار ہے ہمارے فرائیڈ رائز اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوں تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ